یہ جو سعودی عرب نے ترقی کی تھی اور مال و دولت میں بہت آگے بڑھ گیا تھا اس وقت کیا یہ لباس نہیں پہنتے تھے یہ کپڑے نہیں پہنتے تھے سب سے بھاری لباس وہ سعودیوں کا تھا اب جب واپس یہ جدیدیت کی طرف اور مغرب کے پریستار ہونے میں اور غلام بننے کی طرف آگے بڑھے انہوں نے امریکہ کے غلامی قبول کر لی ہے اور آپس بے حیائی کا کلچر عام کیا ہے یہ بیت اللہ شریف حرمین اس کی عزت کا انہوں نے خیال نہیں رکھا اب ان کی دولت ختم ہوتی جاری یہ چندوں پر گزارہ کرنے لگے ہیں اور ایک وقت آئے گا یہ آپ یاد رکھی آگئی کہ اگر یہی حالت رہی کہ اللہ سے دور ہو کر یہ اللہ کے دشمنوں کے قریب ہونا شروع کر دیتے ہیں جیسے شروع کیا ہے اور اللہ کے گھر کے قریب یہ رکھ سرود کی مجلس سے منعبت کرنے لگے ہیں یہ ایسے ضلیل ہو جائیں گے اور ایسے خوار ہو جائیں گے کہ ایک ایک نوالیا اور ایک ایک لوگ میں کیلئے یہ لوگوں سے ہاتھ لوگوں کے سامنے ہاتھ پلائیں گے اس لیے کہ یہ تو اللہ نے ان کو حضت دیا اس حرم کی وجہ سے اپنے گھر کی وجہ سے اس گھر کی رکوالی اس کی حفاظت کی وجہ سے اور اس کی خدمت کی وجہ سے یہ پوری دنیا کے لئے امام اور پیشوا ہوتے ہیں لیکن اگر یہ اپنے پیشوا اللہ کے بجائے راہنمائی اور ہدایت امریکہ سے اور اللہ کے دشمنوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ ان کو زلیل کرے گا ان کی ذلت پر دور نہیں ہے لیکن انہوں نے جو ترقی کی تھی یہ بے ہیائی کی وجہ سے تو نہیں کی تھی کپڑے اتارنے کی وجہ سے تو نہیں کی تھی کپڑے اتارنے کون سے ترقی اس میں کون سے پیسے آتے ہیں اور اگر یہ ترقی ہے تو آپ کے جتنے جانور ہیں یہ ہیوانات ہیں یہ کپڑے نہیں پہنتے پھر یہ سب سے زیادہ ترقی آبتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہیوانوں کے معاشرے ہیں موسیقی